اب ایک بار ملدل کے باوازے بلند سلوات بیٹھئے دیکھیں ہمارے مولانا عابد شاہب اس وقت بہرحال آپ اتنے مجمع کی سرپرستی کر رہے ہیں سامنے بیٹھ لے ہیں در اپنی باتیں بند ہو گئی ہوں تو ایک بار اور سلوات بیٹھئے سوہل صاحب وہیں چلنا ہے جہاں پہ آپ تھے آپ نے ایک کلام پڑھا گا جس کی ردیف تھی پیچھے اور اس میں مولانا عابد کا ذکر تھا یہ پیچھے پیچھے چھوڑ دیجئے آگے آگے بڑھ جائیے بات سنیے پیچھے پیچھے مجھے صرف چار مصرے پڑھنے ہیں صرف چار مصرے پڑھنے ہیں جناب عباس علیہ السلام پیچھے پیچھے رہے کہ اس کے جناب سرور لیکن ایک موقع وہ آیا کہ وہ آگے ہو گئے کیسے ہوئے کیا ہوا یہی تو بیان کرنا ہے اور محصر کیا ہے جشن موردن کربلا اب اس میں اگر کی شیر پڑھ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہیں ہوگا کہ علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے یہاں ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے ہاں بھولو بھولو بھائیہ درہ صحیح سیلے تو آئے ہیں ہم ہم اس لئے تو آئے ہیں اور کھائے کے لئے ہیں ایک دمی دستہ ناتا ہو گیا لوگ گھروں کو بھی نہیں جا رہے ہیں یا تو گھر چلے جائے تو سکون مل جائے گھر بھی نہیں جا رہے ہیں فرش پہ بھی نہیں ہے تو اب کیا کریں پیچھے 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 میدی بھائی ہر بار پیچھے پیچھے تھوڑی کبھی تو آگے علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے یہاں ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے چلے رنکو عباس سرور سے پہلے عقامت سے پہلے عزام چلے رنکو عباس سرور سے پہلے علم کی فضیلت بھیان ہو رہی ہے یہاں ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے چلے رنکو عباس سرور سے پہلے عقامت سے پہلے عدام ہو رہی ہے چلے رنکو عباس سرکے بھائی میں نے اتنا کام تو کر دیا اس وقت مومنین نے میرا اتنا تو کہنا مان لیا کہ اس چاروں مجلس سننے کے لئے اتنے لوگ بیٹھے ہو گئے ہیں اب جو لوگ باہر ہیں خرش کے وہ اس وقت آئیں گے جب انہیں بہت خوبصورت کا ترنیم سننے کو ملے گئے ہیں اور وہ خوبصورت ترنیم کے ساتھ خوبصورت خیال بھی سننے کو ملے گا اچھے شہر بھی سننے کو ملیں گے تب وہ سب لوگ آئیں گے جو اب تک فرش پہ نہیں ملیں گے اتنوں کو تو روک لیا میں نے چار مصرے بڑھ گئے اتنوں کو روک لیا اب مزید اس مجمع میں اضافے کی جو صلاحیت ہے اس وقت ہماری پیرس میں وہ جناب وقار صاحب سلطان پوری میں ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ مائک کے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں اگر آپ چاہے پیچھے ہوئے آئیے تو یہ رجلیں گے لیکن اتنوں سے آ جائیے برمحمد والے محمد صلوات دیکھیں ایک بات میں احس کر دوں آپ سے کہ ہماری ایک تنہا قوم ہے جو پن وقتہ نماز سے پہلے اضانوں میں بلافت کا اعلان کریں اگر ہم اور آپ اس کا مطلب ہی سمجھتے ہیں تو یہ گائی پیئے فاصلہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کام ہمارا ہے گزارش کرنا جو پانچ وقت کی اضان میں بلافت کا اعلان کریں اس کے دقنان اتنا فاصلہ اجل پرجے برائے خوش مدی جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 بہت بہت مبارک بہت آپ کو بہت کسی تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ شیرازِ ہند ہیں عدب عدب اور شیر و سخن کی سرزمین ہیں جس سرزمین نے بڑے بڑے عدیب بڑے بڑے شوارہ لہذا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادیف ہے اگر میں اہلِ جونپور کے سلسلے میں میں کچھ لبکشائی کرنی تو ہوں میں اپنے تمامی بھائیوں کے خدمت میں بہت 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 حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اور جناب تنویر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کی دعا گو ہوں کہ ان کی خدا اندیعالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور جتنے بھی حاضرین ہیں ہمارے اس جشن میں خدا اندیعالم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے صرف تھوڑی سی تمہید، تھوڑی سی حوصلہ افضائی آپ کی چاہتا ہوں آپ شیر سنتے ہیں، میں ترہا میں ہی شیر سناؤں گا لیکن اس سے کب یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو مجمع منتشیر ہے وہ بھی آجائے تاکہ میں ترہا میں کلام پیش کرتا ایک باوازِ بلند صلوات پڑھیں ہم اللہ علیہ وسلم ایک بطلہ، دو تین شیر اللہ علیہ وسلم 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 سندو قرآن ہوتے ہیں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سب کو تھوڑی سی ہوتلاف زائیں ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں جو اپنی ماں سے واقع خوبا باپ سے انجان ہوتے ہیں جو اپنی ماں سے واقع خوبا جو اپنی ماں سے واقع خوبا باپ سے انجان ہوتے ہیں کہ میں گھر کے میں گوشے میں تبیرہ کرتا رہتا ہوں میں گھر کے گوشے میں تبیرہ کرتا رہتا ہوں میں گھر کے گوشے میں تبیرہ کرتا رہتا ہوں سنا ہے جب اسے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں بل سائے ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در نارے ہائی دری 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 مولا سلامت رکھے آپ کو کیا کہنا یہی مہور بنا رکھی یہ دیکھئے بڑے بڑے شوارہ ابھی ماشاءاللہ سے میرے بار میں گھر کے گوشے گوشے میں تبیرہ کرتا رہتا ہوں مگھر کے موشے گوشے میں تبیرہ کرتا رہتا ہوں سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں سنا مگھر کے بھی کان ہوتے ہیں اب میرے بھائیوں اس عبادت میں سب شریک ہیں مولا سب کے رزق میں برکت دے ایک شیئر پیش کر رہا ہوں دو فتر آپ کی خدمت میں ایک شیئر پیش کر رہا ہوں شیرازہ ہندہ جون پور ہے بتاو رہے خاص غریبی غریبی اس کے دروازے پا دس تک دے نہیں سختی ہسن کے نام سے جس گھر دسترکان کھوتے ہیں ہم ما شآ percent مولا سلامت رکھے ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں غریبی اس کے نیمہ زیبہ دسے تک دے نہیں سکتی حسن کے نام سے جس گھر میں دستر خان ہوتے ہیں حسن کے نام سے جس گھر میں دستر خان ہوتے ہیں عزیزوں یہ بھی ایک شیر مولادہ فرمائے ایک قافیہ میں نے نام کیا ہے مولادہ فرمائے بطور خاص دیکھئے گا خاص اور حسن کے نام سے جس گھر میں دستر خان ہوتے ہیں بطور خان ہوتے ہیں بطور خان ہوتے ہیں بطور خان ہوتے ہیں بطور خان ہوتے ہیں رسول اللہ جن لوگوں کے بھائی جان ہوتے ہیں رسول اللہ جن لوگوں کے بھائی جان ہوتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ جن لوگوں کے بھائی جان ہوتے ہیں وہ جن لوگوں کے بھائی جان ہوتے ہیں سلوات پڑے مارے 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 یہ بھولے کہیں بطور خان ہوتے ہیں بطور خان ہوتے ہیں اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت کی یہ حقیقت بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ دنیا کے گوشے گوشے میں جائے گئے محفلیں پڑھنے کے لئے سبھی ماشاءاللہ ہمارے جبھی شہرہ اکرام حلال بھائی ہیں تشریف ورمہ فیاض صاحب یقین مانئے کہ ترہی محفلیں ہوتے ہیں ترہہ برائے نام دے دی جاتی ہیں جو جس کا سیلیکٹڈ کلام ہے وہ پہلے پڑھتا ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جھون پور شیرازی جشٹ اپوزیٹ ہے یعنی ترہہ میں یہاں کلام باقاعدہ طور پر سننے کے لئے ترہہ دی جاتی ہے اور یہ خدا کی قسم یہ باعث فخر ہے ہم نے لیے کہ آج بھی شیر و سخن کے حوالے سے یہ سرزمین جو شیر و سخن کی پرورش کر رہی ہے اور ہمارے بچے بچے ماشاءاللہ سے شیر فہمی کی صلاحیت باقاعدہ طور پر ان کے اندر موجود ہے وہ کہیں دوسری جگہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یہ مولا کا کرم ہے اور شہزادی جنابی فاطمہ زہر سلام اللہ علیہ وآلہ کا فیض ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد ترہا آپ سنتے ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مطلعہ پیچھ کر رہا ہوں ملتا فرما موجزہ دیکھنا شکے غم سرور جیسا موجزہ دیکھنا شکے غم سرور جیسا ایک کترہ جو گہرا سمندر جیسا ایک کترہ جو گہرا سمندر جیسا سمندر جیسا آئین مصر کے سب ٹوٹ گئے یہ کہہ کر آئین مصر کے سب ٹوٹ گئے یہ کہہ کر آئین مصر کے سب ٹوٹ گئے یہ کہہ کر خوب رو کوئی نہیں ہے علی اکبر جیسا آئین مصر کے سب ٹوٹ گئے یہ کہہ کر آئین مصر کے سب ٹوٹ گئے یہ کہہ کر خوب رو کوئی نہیں ہے علی اکبر جیسا خوب رو کوئی نہیں ہے علی اکبر شیر ملاحظہ فرمائے کہ غور سے سن لے جو دشمن ہے علی اکبر کے کہ غور سے سن لے جو دشمن ہے علی اکبر کے میرا ہر شیر ہے ان کے لئے خنجر جیسا میرا ہر شیر ہے میرا ہر شیر ہے سبان اللہ سبان اللہ کیا بات محبا 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 جیے کیا بات محبا محبا آپ لوگ جو دشمن ہے میرا ہر شیر ہے ان کے لئے خنجر جیسا طبلا آپ آدھے گوار بھائی آگے آئیے جو دشمن ہے آپ کو بات میرا ہر شیر ہے میرا ہر شیر ہے ان کے لیے خنجر جیسا کہ فرشمہ تم پا جو بچے میرے سو جاتے رہے کہ فرشمہ تم پا جو بچے میرے سو جاتے ہیں ان کو ملتا ہے سکوتا من مادر جیسا سکوتا من مادر جیسا مولا جزائے خیر دینے آپ کی سماعت ان کو پر احمد ناظر ساتھ کہ فرشمہ تبا جو بچے میرے سو جاتے ہیں فرشمہ تبا جو بچے میرے سو جاتے ہیں ان کو ملتا ہے سکوتا من مادر جیسا ان کو ملتا ہے سکوتا من مادر جیسا ان کو ملتا ہے سکوتا من مادر جیسا مولا کی سماعتوں کے اوپا اپنی رحمت نازل فرمائے اور جناب علی اکبر کے سکتے میں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے کربلا والوں کے سکتے میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں اہل جانبور کے درمیان آپ کی دعائیں چاہتا ہوں قبلہ خاص طور سے دیکھئے گا شاکار بھئی شیر پیش کر رہا ہوں خبر بھئی دیکھئے گا کہ کربلا 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 تجھ کو میسر ہوئے ایسے بھی خطیب کربلا کربلا تجھ کو میسر ہوئے ایسے بھی خطیب لوگ کے نیزہ بھی ہے جن کیا لیے ممبر کیسا مرے خدا بہتر خدا کربلا خدا مری خدا 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 ملتا ہے سکو دامن مادر جیسا کربلا تجھ کو میسر ہوئے ایسے بھی خطیب کربلا تجھ کو میسر ہوئے ایسے بھی خطیب لوگ نیزہ بھی ہے جن کے لئے ممبر جیسا لوگ نیزہ بھی ہے جن کے لئے ممبر جیسا میرے عزیزو میرے بھائیو پچھلے سال کی تصمین آپ کو یاد ہوگی یاد ہے نا کہ لہن دعود سے لہن دعود سے یہ لہن بلالی نے کہا لہن دعود سے یہ لہن بلالی نے کہا ہے کہا کوئی موزر ہے کہا کوئی موزر علی اکبر جیسا لیکن عزیزو میرا حق بنتا ہے کہ پچھلے ہی سال کی طرح اس سال بھی تصمین پر ویسے ہی دعوت دیا لیکن ایک تصمین میں اور پیش کر رہا ہوں کہ لہن دعود سے یہ لہن بلالی نے کہا ہے کہا کوئی موزر علی اکبر جیسا ہے کہا کوئی موزر علی اکبر جیسا تصمین کہ ہر کی تقدیر ہر کی تقدیر یہ صدیوں سے صدا دیتی ہے ہے کہا کوئی موزر علی اکبر جیسا ہے کہا کوئی موزر علی اکبر جیسا ہے کہا کوئی موزر علی اکبر جیسا ہے کہا کوئی موزر موزر علی اکبر جیسا ہے کہا کوئی موزر شیر موزر زبان کا شیر ہے موزر کرمائیں کہ صبح غلشن میں یہ شب خبر دی ہم کو صبح غلشن میں یہ شب نام نے خبر دی ہم کو ہم کو حسن اکبر کا تصور ہے گلے ترج جیسا حسن اکبر کا تصور ہے گلے ترج حسن اکبر کا تصور ہے گلے ترج جیسا حسن اکبر کا تصور ہے گلے ترج جیسا یہ کافیہ ابھی تک نہیں آیا ہے ملادہ فرمائے پر شیئر کوئی بات ہے کہ دل جو گھبرایا دل جو گھبرایا تو سمجھا کہا زینب نے میرا پاس ہے میرے لیے چادر کی طرح میرا پاس ہے میرے چادر جیسا سلوات پڑھے حسن اکبر کا تصور ہے گلے ترج جیسا حسن اکبر کا تصور ہے گلے ترج جیسا لہجے شیئر ملادہ فرمائیے گا مولا ابباس مالا اٹھانے والے اور چاہنے والے موجود ہیں کی نہر پہ حضرت اب آسر ابھی آئے ہیں بھائیے خواہ سوڑ کی نہر پہ حضرت اب آسر اب آئے ہیں اور ماحول ہوا جاتا ہے محش جیسا سبان اللہ سبان اللہ کیا بات بہ 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 اور ماحول ہوا جاتا ہے محش جیسا مولا سلامت رکھ ماحول ہوا جاتا ہے محش جیسا اور ماحول ہوا جاتا ہے محش جیسا ایک آج جو حالات کہ ہم مولا باس محبت کا تو دم بھڑتے ہیں لیکن ہمارے دل اہلِ بید علیہ السلام و جناب عباس کی سچی محبت سے خالی اگر خالی نہ ہوتے تو بھائی بھائی میں جھگڑا نہ ہوتا کبھی مولادہ فرمیش شہد بھائی بھائی کہ اس کے عباس سے دل جب سے ہوئے ہے کالی کہ اس کے عباس سے دل جب سے ہوئے ہے کالی بھائی سے بھی نہیں برطا برادر جیسا بھائی سے بھی نہیں برطا برادر جیسا عزیدو شیر پڑھا ہے میں نے ایک حصہ شیر ہے بھائی سے بھی نہیں برطا برادر جیسا بھائی سے بھی نہیں بڑھتا برادر جیسا بھائی سے بھی نہیں بڑھتا برادر جیسا عزیزوں یہ آخری شیئر اور آپ کے ذہن مجتمع ملاحظہ فرمائے لیکن آخری شیئر بطور خاص ملاحظہ کہ قلب اکبئی سے قلب اکبئی سے پیمبر کا لہو جاری ہے قلب اکبئی سے پیمبر کا لہو جاری ہے کوئی منظر نہیں آشور کے منظر جیسا کوئی منظر نہیں کوئی منظر نہیں آشور کے منظر جیسا کوئی منظر نہیں آشور کے منظر جیسا آشور کے منظر جیسا سبر عباس سبر عباس ہے سہرہ میں سمندر جیسا سبر عباس سہرہ میں سمندر جیسا آشور کے منظر جیسا نراحظہ 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 موسیقی